اس کہانی میں نے بتایا جاتا ہے کہ سالوں پہ بھی ہماری دنیا کے نیچے ایک دنیا تھی عام نہیں بلکہ جدوے دنیا یہ دنیایں ان دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ایک اور اوپر کی دنیا جبکہ دوسری کو میجی کی دنیا کہا جاتا تھا ایک راجہ تھا جو بڑی آرام سکون سے دونوں دنیاوں پر راج کرتا تھا لیکن وہ اکثر چیزوں کو امیجنیشن میں سوچتا تھا یعنی کہ خیالوں میں جو چیزیں ہوتی بھی نہیں تھی وہ نے اپنے حساب سے سوچتا تھا کیونکہ ایسے اسی خوشیاں ملتی تھی لیکن پھر ایک دن راجہ کو بہت بڑا دکھ ملا جس کی وجہ سے اس نے بہت پریشانی لی لی اور وہ اپنے دوروں دنیاوں کو راج نہیں سنبھائی پایا جس وجہ سے یہ آپس میں الگ ہونے لگی اب جو میجی کی دنیا ہے جدوی دنیا اس نے بھی راجہ کا دکھتر میں حسوس کر دی اپنے اندر سمانہ شروع کر دیا جس وجہ سے یہاں ایک کالا سایا پیدا ہو گیا اپنے دنیا سے اسے ہماری دنیا سے الگ کر دیا اس کے بعد کہانی پریزن ٹائم انہی موجودہ بھی آج کی وقت میں آ جاتی ہے جہاں پر پیٹر نام کا ایک چھوٹا لڑکا اپنی موم ڈیٹ اور بین کے ساتھ نئے گھر میں جا رہا تھا یہاں میں ناوٹس کیا کہ پیٹر ہمیشہ کپڑایا ہوا رہتا ہے کیونکہ آس پاس کی چیزوں سے اسے بہت ڈرہ لبا کرتا تھا وجہ یہ بھی ہے کہ وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی بہت زیادہ ہی ایمیجن کر لیتا سوچتا تھا جو چیز اس کی پریشانگی بجا بنتی پریبار پیٹر کی بین کی وہ اپنے بھائی سے بہلکل الگ تھی ہر لوگ کو شرینی وانی اور کبھی بھی برا نہیں ہمیشہ اچھا سوچنے والی ایمیجنیشنز میں تو بلکل نہ رہینی والی بلکہ ہر چیز کو پوزیٹیو گیری وانی اب یہ لوگ یہاں سامان شفٹ کر کے رہنا شروع کر دیتی اگلے دن پیٹر کی بین کھیلتے کھیلتے ایک جنرل سٹور میں چلی گئی تو اس کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلا جاتا ہے اس سٹور میں بہت ہی الگ عجیب ترنگی پرانی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کیمتی بھی لگ رہی تھی پر ان سب میں پیٹر کو ایک پزل کیوب بہت پسند آ جاتا ہے یعنی ایک ایسا کیوب جس پر پینک کو سلجانا تھا اب وہ جا تو ایک یوب تھا یہ چیز پیٹر کو پتند ہی جل پاتی اور وہ اسے قرید کر گھر لے آیا رات کو پیٹر جب سونے جا رہا تھا تو اس کی موم اسے ایک کمپس طوفے کی طرف پر دیتی ہے جو دراصل راستوں کے بارے میں بتانے کے لیے ہوتا ہے اس کی موم نے بتایا کہ یہ تمہارے دادا جی کا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیٹر کو گفت کر دینا جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے تو اب وہ اس کمپس کو لیک کر اپنے کمری میں آجاتا ہے اور اس کی اپ کی پزل یعنی پیڑی کو سنچانے لگتا ہے اتنے دیر میں یہاں اس کی بیہن آکے جو پیٹر سے وہ پزل کیوں مانتی ہے کہ تم نے مجھے دی دو اور بیدلے میں مجھ سے کچھ سکھیں مینڈوں وہ سکھا نکال کر پیٹر کو دینے ہی لگی تھی کہ تب ہی ایک سکھا فرش کے چھت سے نیچے جا کے گرتا ہے لیکن وہ فرش لکڑی کا تھا اب جیسے پیٹر اس سکھے کو اٹھانے جاتا ہے اور اس چھتر کو کسی جانر کی بڑی سی آنکھ کو دیکھتا ہے جس سے وہ کافی خبر آ گیا وہ جنٹ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اس سے پہنے کو سمجھ پاتا اس کا کمرہ ٹوٹنا شروع ہو گیا دیواروں پر ترانے ہمیں لگی اور فرش بھی ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اگلے ہی پل کمری کا سارا سمان بھی ہوا میں اولنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ بیٹ بھی جس پر اس کی بہن بیٹی ہوئی تھی اور پھر تبھی ان کا سمان اور بیٹ نیچے کی طرف پھر میں شروع ہو جاتے ہیں جب تک موت کر پیٹر بھی بیٹ پر آ گیا تھا اصل میں بیٹر کی پزل کو سنچانے کی وجہ سے ایک راستہ کھول گیا تھا جس کے ذریعے یہ لوگ یہاں اتنی نیچے آ گئی تھی جو اصل میں سالہ پہلی والی وہی نیچے والی دنیا تھی جیسے بیٹ آگے گیرا تبھی یہاں پر بہت سارے عجیب رنگی کی ریچرز آ جاتے ہیں اور بیٹ کو کسیٹ کر انہیں یہاں سنچانے لگی دراصل وہ ان دونوں کی چاند بچانے کیلئے سب گئر رہی تھی کیونکہ یہاں کا جو مونسٹر تھا شراؤڈ اسے ان کی یہاں آنے کا پتہ چنگیا تھا جو اب کبھی بھی انہیں مارنے کیلئے یہاں آ سکتا تھا ابھی سارے کی ریچرز انہیں جیسے تیسی دوسری جگہ پر لے آئے پیپل سے گزر کر اس پار آ جاتے ہیں ایسے کنے کی بعد وہ اسپن کو ہی ٹوٹ دیتے ہیں ڈکی مونسٹر ان کی پیچھے یہاں نہ آ جائے اور ابھی سارے کی ریچرز ان دونوں کو ایک کیف انہیں پار میں لے آئے بچی آس پاس بڑی غور سے دیکھ رہے تھے اور انہیں کافی حیرت دیوئے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ کبھی یہاں کی ریچرز کا ہے دایا جو ان دونوں کو یہاں دیکھ کر کافی غصہ جاتا ہے کیونکہ یہ انسان ہے جن کا یہاں ہونا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے یہ سن کر ایک بڑا کی ریچرز سامنے آیا کہتا ہے کہ آپ اس سے مت کریں اور سب کو بتاتا ہے کہ پیٹر اور اس کی بہن کا یہاں آنے کوئی اتفاق نہیں بلکہ سالوں پہلے یہ پریڈکشن پیشنگوئے کیے گی تھی کہ یہ دونوں بچے یہاں آئیں گے اور پیٹر جو یہاں کا راجہ ہوگا وہ اس دنیا کو اور ہم سب کو شراؤ سے بچائے گا اور اس دنیا کو پہلی جیسا تھی کرتی گا کیونکہ سالوں پہلے جو یہاں کی راجہ تھی پیٹر انہیں کا کھونے یہ بتا کر وہ بڑا کیریچر دونوں کو کیفٹی اور اندر لیایا اور دیوار پر لکھی وہ پریڈکشن دکھاتا ہے یہاں پیٹر اور اس کی بہن کی ایک ڈرائنگ بنی ہوئی تھی ان کی نوہ اور بھی کئی ساری تصویری وہاں بنی ہوئی تھی جو سب دکھاتا کر بڑا کیریچر انہیں یہاں کی پاسٹ مازی کی بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے یہاں سالوں پہلے دونوں دنیا اوپر ایک راجہ راج شیع کرتا تھا جو آپ کی بڑے تھی پر دکھ کی وجہ سے کالے سائسی مونسٹر شاؤڈ یہاں پیدا ہو گیا اور یہ دنیایں الگ ہو گئیں جسے جیسے یہاں پر رکھی گھڑے ٹوٹ گئیں جو ٹائم بتانے والی اکلوتی گھڑی تھی اور ایسی ٹائم رک گیا اب پریڈکشن کی مطابق پیٹر کو ہی اس گھڑے کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا جس کے لیے پیٹر کو کچھ اور جدوئی پزل کیوں پڑھنے ہوں گے انہیں سنچانا ہوگا جس کے بعد اسے ایک چابی ملے گی اور اسے کی مجد سے وہ گھڑے کو چلا پائے گا جس سے اب پیٹر اور اس کی بہن کو بھی سمجھ آ جاتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا سے نکلنا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں ان پزلز پیلیوں کو سنچانا ہوگا اب اگلا پزل کیوں پڑھنے کیلئے بڑا تھی نیچر پیٹر کو ایک کتاب دیتا ہے لیکن یہ پوری کتاب خانی تھی بڑا تھی ریچر بتاتا ہے کہ یہ ایک جدوئی کتاب ہے جس سے یہاں کا پڑا مکہ تھی ریچر جو درسل مکینک ہے وہ ہی پڑھ سکتا ہے اس لئے اب تمہیں اس مکینک کی ریچر کے پاس جانا ہوگا یہ سنکر ان کا ایک پیٹر کو اس کے پاس لے جانے کیلئے مان گیا ان کے ساتھ بڑے کیرچر کا بیٹا بھی جا رہا تھا جس کا نام پلینگ تھا پندگلٹی میں ہیڈ اور پلینگ کی بہنس ہونے لگی کیونکہ دو لوگ کوئی ایک دوسری پر بروسہ نہیں تھا لیکن ان کا شو شرابہ سنکر یہاں شرابہ اٹھا گیا وہ ان پر حملہ کر دیتا ہے جس وجہ سے لوگ بھاگی لیکن پیٹر اس کی بہن اور پلینگ گرتے گرتے کافی نیچے آگئے اور ابھی اس کیف سے باہر آ چکی تھی انہیں پتہ چلا کہ ہم تو گون ہو گئی پر تبھی پلینگ پیٹر کی آتھ میں وہ کمپس لے کر کہے تھے یہ تو راستہ بتاتا ہے چلو اس کا استعمال کرتے ہیں جہاں ابھی لوگ اس کا استعمال کر کے آکر اس مکینک کے پاس پہنچی جاتے ہیں جو اس وقت کافی سارے ریزولی مشین کو ٹھیک کہہ رہا تھا جو ایک پورا سٹیچو تھا یہ لوگ اس سے مدد مانگتے ہیں جس پر مکینک کا کہنا تھا کہ میں ابھی مسروف ہوں تم جاؤ پھر کبھی آجنا جس پر پلینگ کہتا ہے کہ میری ڈیڈ نے مجھے دے جائے ابھی اس انکر مکینک ان کی مدد کرنے کو راضی ہو گیا پورا نکل کر باہر آجاتا ہے وہ پیٹر ایسے پزن لیکھر جیسی اس کتاب پر رکھتا ہے کہ تبھی کتاب پر لائز لکھی آ جاتی ہیں کچھ تصویریں اور نقشے بن جاتی ہیں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اگلا پزن کیوں کہاں ہیں اور اس جو آگر راستہ بھی بنا ہوا تھا مگینک کی ریچر بتاتا ہے کہ جب تم ایک پزن کو سنجھا لیا کرو گے نا تو اگلا پزن کاؤں ہے وہ تمہیں اس کتاب کی زدگی پتا چل جائے گا کوئی راستہ بھی ریکھا ہو گا یہ سب بتا کر وہ پیٹر کو ایک چھوٹے سی ڈیوائز دیتا ہے جو ایک برد ڈیوائز تھی اور کہتا ہے پیٹر یہ تمہیں اپنے دماغ سے اپنے امیجنیشن سے چلانے ہو لیکن اس سے پہلے تمہارے اندر جو ڈر ہے اسے تمہیں باہر نکالنا ہوگا بلکل ختم گرنا ہوگا اور دیہان لگا کر اس کتاب کو پڑھنا ہوگا جبھی تو سب کچھ سمجھ پاؤگی اب اس کی کہنے پر پیٹر آنکھیں بن کر کے اپنا ڈر نکال کر دیہان لگاتا ہے وہ کتاب پڑھنے لگا جس کے ساتھ ہی وہاں ایک پہلی آ جاتی ہے اب پیٹر کی تو آنکھیں بند تھیں لیکن اندرینیشن میں وہ پہلی جیسے پڑھتا ہے لنک اسے سنچا دیتا ہے جس سے انہیں پتا چلا کے اگلا پزن پانے کے لیے انہیں ایک کھنڈر والی عمارت کی زمین پر جا کے کھڑا ہونا ہے جہاں کے آسمان پر وہ ہوتی بڑی آگ بنی ہوئی ہیں تو اپنی پنگی مدد سے اس کھنڈر میں آگ پہنچیں اور وہاں اس کی زمین پر کھڑے ہو جاتی ہیں جہاں ایک کافی بڑی گھڑی کی تصویر بنی ہوئی تھی اب گھڑی کے حساب سے یاں بارہ نمبر تھی لیکن انہیں ڈھوڑنا تھا اپنا نمبر کیونکہ ظاہر ہے وہ گھڑی میں نہیں ہوتا انہیں کے تیرہ یہ آس پاس ڈھوڑتی تو ہے لیکن انہیں وہ نمبر پہنی نہیں ملتا لیکن پیٹر پھر بھی کھنڈر میں وہ نمبر ڈھوڑتا رہتا ہے یا آخر کار اسے ایک کافی بڑی تصویر میں تیرہ نمبر مل جاتا ہے جس کے لینے بہت سارے چونگوں کی تصویریں بڑی ہوئی تھی اور وہاں ایک چھوٹا سا بٹن بھی بنا ہوا تھا اسے جیسے پیٹر دباتا ہے یہ دیوار کھولنے لگی جو اصل بھی کفیا لوکر تھی جو بری تھی جس کے اندر پیٹر کو اگلا کیوں پزل مل جاتا ہے جسی لے کر وہ بہت خوش ہو گیا پر کیوں بھی کرنے کی وجہ سے یہاں ایک کافی بڑا ڈریگن آ چاہتا ہے جسے دیکھ کر پیٹر کافی در دیا جلدی سے ایک پیلر کے پیچھے آخر چھپ جاتا ہے لیکن تبھی اسے مکیانی کریچر کی کہیں بات یاد آتی ہے کہ تم ایک راجہ ہوں اور ایک راجہ کو بہادر ہونا چاہیے اسے اپنے ڈر پر کابو پا کر اپنی طاقتوں کو پہچان کر اس کا استعمال کرنا چاہیے یہ سوچ کر پیٹر اب بڑے حمد کر کے ڈریگن کی سامنے آیا اور اسی کہتے کہ دیکھو میری پاس یہاں کا پزل کیوں بھی اور میں یہاں کر راجہ ہوں جس انگر ڈریگر پیٹر کی سامنے جھد چاہتا ہے اس نے سر بھی جھکا لیا ساتھی وہ معافی نہیں مانگتا ہے یہ پلیس معاف کر دیجیگا مجھے پتا نہیں تھا ساتھی ڈریگر پیٹر میں بھی بتاتا ہے کہ میں کوئی بھی شکل کوئی بھی روپ لے سکتا ہوں جس انگر پیٹر کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے ہمیں اگلی پزل کیوں والی جگہ پر لے جاؤ جو جگہ اصل میں ریکی سٹار میں بنا مندر ہیں تو اب ڈریگر اپنا جسم تھوڑا سا بدل کر لوہی کا بنا لیتا ہے جو اس کا اوپر بنا حصہ تھا لیکن اس میں ان تینوں کے لیے یہ بیٹلے کی جگہ بنا دی تھی اور اب وہ ان تینوں یہ پیٹر اس کی برین اور پلنگوں لے کر اس مندر کی پاس آجاتا ہے یہاں پر یہاں دے گریجوس کی بہت ساری مورتیاں تھیں جو سبھی سوڈیس گریجوس تھی اور سب پتھر کی بنے ہوئی تھی حالانکہ پہلے سب زندہ اور صحیح سمیامت ہوا کرتے تھے اور پتھر وہ شراؤڈ کی امنی کی وجہ سے بنے تھے اب یہ لوگ مندر کی اندر آجاتے ہیں جہاں انہی دو سروالہ کچھوان ملتا ہیں جو ارسلنین تھی تو دو لیکن آپس میں جڑے ہوئی تھی انہی پتہ تھا کہ پیٹر یہاں گا را جائیں تو یہ اس سے باتیں کھنے لگتی ہیں پر وہ ان کا غصہ کھنے لگتا ہے کہ تم اتنا کیوں بول رہے ہو میرا گائن پر بار نہ کرو مجھے پوزل ٹھوڑنا ہے اب اس کا یہ برطا پیٹر کی بہن کو پیسا نہیں آیا وہ سے ایسا کھنے سے منع کر رہی تھی اور اس بات کو دیکھ کر ان بہن بھائیوں کی بحث ہو گئی جب اس کی پہن ناراض ہو کر وہاں سے باہر آ جاتی ہیں اس کی بات پیٹر مندر کو ہر طرف سے دیکھنے لگا جہاں اوپر بہت ساری تصویریں بنی ہوئی تھیں ایک دیوار پر اوپر سے میچی چار پانچ پتھر تھیں اور کچھ تصویریں ان پر بھی بنی ہوئی تھیں اب کی جو پہیلی تھی وہ ایک کوڈ میں تھی ان کو اس کی مطابق پیٹر ان پتھروں کو ہاتھ لگا کر موڑ دیتا ہے اب ایسے اس نے سارے پتھر گھما دی اور یہ پہیلی اس نے حل کر لی ایسا ہوتی یہ دیوار کھونے نہیں دی کیونکہ یہ بھی ایک اوفیہ راستہ تھا جس کے اندر اسے اگلا پزل کیوپ مل جاتا ہے اب اس سے پہلے وہ اس کیوپوں کتاب پر رکھتا اگلی پزل کیوپ کا پتہ لگانے کے لیے باہر سے اسے اپنی بیان کی چلانے کی آواز ہی آنے لگی یہ جب باہر چیک کرنے گیا تو دیکھتا ہے کہ شراؤٹ کی آرمی نے اس کی بین اڈریگن کو پکٹ لیا ہے جو بہت بڑی آرمی تھی اور یہ سب روپوٹ مشین تھے آرمی کا لیڈر پیٹر کو کہتا ہے کہ چھپ چاپ کی پزل کیوں ہمارے حوالے کر دو پر پیٹر نے صاف صاف منع کر دیا کنے اور ویسے بھی میرا یہ کام ابھی ادھو رہا ہے میں سارے پزل نہیں ٹھون پایا اب ان کار سنکے لیڈر کو غصہ آگیا اسی لئے وہ پیٹر کو ماننے لگا اور اپنے دگوں کو بھی کہے کر ان پر حملہ کروا دیتا ہے یہ بیکر ڈریون کو بھی کسی غصہ آگیا اور وہ اپنی طاقت کی مدد سے اپنا سائز بہت بڑا کر لیتا ہے اور اب وہ ان سوڈرز کو ماننے لگا اس کا سائز اتنا بڑا تھا کہ یہ سب اس کے سامنے بچے نگ رہے تھے اور وہ چیلکیوں کی طرح انہیں مسلتا گیا اور یہاں ان کی کافی بڑی جنائی چھوڑ دی کہ پیٹر یہاں اپنا دیمان لگاتا ہے وہ میکانکی بیکر ڈیوائز کی مدد سے ایک ہی چھٹکے میں اس پوری آرمی کو ختم کر دیتا ہے پر اس لڑائی کے دوران ایک سوڈر نے پیٹر کی بہن پر حملہ کر دیا تھا اور کیونکہ وہ شراؤڈ کا سوڈر تھا اس لئے اب دیرے دیرے اس کی بہن بھی پتھر میں بدلنے لگتے ہیں اور اب اس کی بہن کو ٹھیک کرنے کا بس ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا شراؤڈ کو ہلانا ہو جس کے لئے ان لوگوں کو یا اس گھڑی کو پھر سے چلانا ہوگا جو سالوں پہلے بند ہوگی تھی اور کیونکہ اب ٹائم ان کے پاس کم تھا تو اگری پزل کی اوپ کو دورنے کیلئے وہ نکل جاتے ہیں جو ان کا آخری پزل کی اوپ ہوگا اور اس کی لوکیشن ایک پہاڑ کی اوپر تھی یعنی وہ فہاں ملے گا یہ لوگ جب وہاں پہنچے تو پچھوہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے میں یہاں پہلے بھی آ چکا اوپر یاد نہیں کہ کف جس سوچ اس کی پہن کی طبیت خراب ہونے لگی کیونکہ وہ اب اور پتھر کی بن گئی یہ بکر پیٹر کو اس کی فکر لنے لگی وہ پچھوی اور ڈراغن کو اپنے پین کے پاس ہی چھوٹتا ہے اور پین کے ساتھ آگری کیوں پزل دورنے کیلئے نکل چاہتا ہے اندر آ کر وہ پہنی کو سنچا تو نہیں تا ہے لیکن جب وہ پزل بری جبہ پر جاتا ہے تو یہ بکر کاسی خیران رہ گیا کہ وہ تو وہاں پر ہے نہیں کیونکہ پہنے کوئی پزل کیوں وہاں سے نکال کر لے گیا تھا یہ بکر پیٹر کو کافی برا لگا وہ مایوس ہو کر باہر آ جاتا ہے یہاں اب اس کی بہن بڑی طرح پتھر میں بدن گئی تھی جو دیکھ کر اسے بہت دکھوا اسے خصہ بھی آ رہا تھا اس لیے وہ بڑے کلی جس کے دیوئی وہ جدوئی کتاب دیچی پھینگ دیتا ہے کیونکہ اب اس کا ان سب سے کئی نوٹ کیا تھا مجھ سے لگتا ہے کہ میں کچھ کوئی ٹھیک نہیں کرتا ہوں گا اور اب تبھی کچھ کو یاد آتا ہے کہ میں یہاں کب آیا تھا وہ کہتا ہے پیٹر میں جب یہاں آیا تھا وہ آگرے کیوں میں نے ہی وہاں سے نکالیا تھا تکیش راؤڈ وہ نہ لی لی وہ میری پاس ہے جو کیکل وہ آگر کیوں بیٹر کو دی دیتا ہے جو دیکھ کر پیٹر خوش تو بہت ہوا کیونکہ اب سارے پزل کیوں آگے دی لیکن اس باس سے اداس ہو جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس کتاب نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس نے نیچے پھینگی تھی وہ رہنے لگتا ہے کہ شبنی کتنی بڑی بیوکوفی کر دی لیکن تبھی ڈریگن جو اور سکتا تھا وہ اسے شاند کر کے نیچے چلا جاتا ہے کتاب کو ڈھوڑنے کی نہیں ہے جو بہت جلد اسے میل پی گئی جسی لیکر وہ وہاں پیسا جاتا ہے اسے لیکر پیٹر کتاب پر رکھتا ہے جسے انہی پتا چلا کہ گھڑی کو چلانے کے لیے جو چابی میں چاہیے ہوگی وہ حاصل کرنے کے لیے یہ جب اندر گئی تو دیکھتی ہے کہ وہاں بہت ساری بڑے بڑے جدری گلوفز انہی دستانی تھی یہ گلوفز کی فالت کر رہی تھی اور راجہ کی لاوہ اور کسی کو بھی آگے جانے نہیں دیا کرتی تھی اب جیسے پیٹر اور اس کے ساتھ ہی آگے بڑھنے لگے گلوفز ادھر روک رہی تھی اس پر گلوفز کہتے ہیں کہ تم ہمیں مت روک و جانے دو کیونکہ پیٹر یہ اگلا راجہ ہیں گلوفز کہتے ہیں اچھا ہوں اور تو یہ بات ہے ٹھیک ہمار لیتے ہیں لیکن اگر پیٹر راجہ ہیں تو اسی اپنی طاقتیں دکھانے ہوں گی اب یہی سنکر پیٹر سوچ بھی پڑھ گیا کہ کیا کروں کیونکہ ظاہر ہے اس کی پاس کوئی خاص طاقتیں نہیں تھی لیکن ہاتھ اور انگلیوں مالی ایک گیم تھی اس میں وہ کافی مہر تھا تو وہ اسے کھیلنے کے لیے گلوفز کو چیلنج کرتا ہے یہ گیم کھیلتے ہیں اس میں پیٹر جیت گیا اور اس باسی گلوفز کو کافی گسا گیا کہ ہم کیوں ہار دیں اور اب وہ پیٹر پر حملہ کرنے لگی جو دیکھ کر اسی وہی برڈ ڈیوائس یاد آئیں جو اسے مکینک میں لیتی پیٹر اسی حکم دیتا ہے کہ ان سب پر حملہ کر کے ان کی توڑ پھوڑ کر دو انہی تباہوں پر برپاد کر دو جب ہم دیکھ کر برڈ ڈیوائس ایسی کرتی ہے وہ بارے پر گلوفز پر حملہ کر کے انہی توڑ دیتی ہے وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ گئی اور ایسی سب پر بات ہو چاہتی ہیں جس کے بعد اب پیٹر سبی پزل کیوبز کی مدد سے گھڑے کی چابی حاصل کر لیتا ہے لیکن تبھی پلن بھی بدل کر پتھر بن جاتا ہے جس سے پیٹر کو یہاں سمجھ لے بھی کہ شراؤڈ اور کوئی نہیں بلکہ ڈریگن ہے جو اتنے وقت سے چابی حاصل کرنے کیلئے پیٹر کا ساہ دے رہا تھا ہر جتاوس کے ساہ تھا تھا وہ شراؤڈ لیکن ڈریگن کے روپ میں اور اب کیونکہ اس کا اصلی کیا سامنے آگیا تھا اسی لیے وہ ڈریگن سے بدل کر اپنے اصلی شراؤڈ مانسٹر بنے روپ میں آجاتا ہے اس کے بعد جسم کو بکھائنے کی طاقت تھی جس کی مدد سے وہ پیٹر پر حملہ کر دیتا ہے اور یہاں وہ پیٹر کی سب سے حیران کن روز کو سامنے رہتا ہے اصل میں جو پیٹر کی بہن تھی وہ اکیتت میں نہیں تھی بلکہ وہ بھی پیٹر کی امیجنیشن تھی سچ تو یہ ہے کہ اس کی بہن تھی کچھ وقت پہلے ہی موت ہو گئی وہ اس دوگ کو جھن نہیں پایا اسی یقین نہیں آرہا تھا اس کی موت کا اور تب اسی وہ اسی امیجن کرنے لکھا جس وجہ سے وہ اسی ہر جگہ بھی نہ شروع ہو گئی یہ بتایا گا اس لاؤڈ اس پر حملہ پہلے نہیں لکھا اصل میں اپنی بہن کی موت کی بار پیٹر شرمندگی میں زندگی کو ساہ رہا تھا کہ میں نے اس کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا میں کسی کام کا نہیں اور اس کے ڈر اور شرمندگی کا فائدہ اور ڈاگری شراب اسی کمزور کرنے کی کوشش پہرہا تھا پر اب اسی سمجھ آتی ہے کہ میں اب اس دنیا میں آیا ہوں تو یہاں میری بہن سے تو میری امیجنیشن ہی نہیں بلکہ میں جادو سے اسی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں جو زندہ ہونے کے بعد یہ اس دنیا میں لیئے تو اب وہ بہت کچھ تھا اس وقت سے کہ مجھے اپنی بین کو دوبارہ زندہ کرنے کا ایک اور موقع ملائیں تو اب وہ اپنی بین اور باقے کو بچانے کے لیے اپنے سائی ڈر کو مٹا دیتا ہے اسی لیے اپنے برگ ڈیوائز کو بھی حکم دیتا ہے اور شراب پر حملہ کروا دیتا ہے اور کیونکہ اس کا جسم انجہ بکھرا ہوا تھا تو اب وہ ٹوٹ کر بکھرنے لگا وہ پورا برباد ہو جاتا ہے اور اس طرح یہاں شراب کا خادمہ ہو گیا جس سے آج آخر کار اس دنیا کا اندھیرہ کاناپن ختم ہو گیا تھا تو اب پیٹر اس خلاف کو چالو کر کے دوبارہ شروع کر دیتا ہے ہڑے جیسے جلی یہ جدوئی دنیا دوبارہ پہلے جیسے ٹھیک ہو گئے یہ آپ سے روچنے چانے لگی چیزیں چلنا شروع ہو گئے اور پیٹر کی بین اور باگی کی نیچرز جو پتھر کی بنے ہوئے تھے وہوں بھی دوبارہ سی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اب اس کی بین اسی دنیا کی بن جاتی ہے اسے دیکھ کر پیٹر بہت خوش ہو گیا اب کیونکہ یہ سب ٹھیک کرنے میں پیٹر کا ہاتھ تھا اس لئے اسے عزت کی طور پر تاج پہنا دیا جاتا ہے پر وہ تاج اتار کر اپنی بہن کو ہی پہنا دیتا ہے یہ کہل کر کہ تو اس دنیا کی ہو تو اس پر تمہارا حق ہے اور اب وہ سب کو الویڈا کہہ کر واپس اپنی دنیا میں آگیا یا اس کا کمرہ جو ٹوٹ گیا تھا وہ بھی اب بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے لین سے اٹھنے کی بات وہ یہ سب کچھ اپنے گیرڈ کو بتاتا ہے یعنی کہ شروع سے اب تک جو ہم نے دیکھا وہ اس کی ماجینیشن تھی اور اس کی ماجینیشن میں ہی نیچی والی دنیا پھر سے بن گئی تھی یا اس کی بہن زندہ ہے جو وہ ہمیشہ چاہتا تھا اپنی بہن کو زندہ بیٹھنا اور اب وہ اس سے وہی اپنے امیجینیشن میں یہ مل سکتا تھا اور یہاں ہمیں یہ بھی بتات چلہ کے شروعات میں جو راجہ تھے وہ بھی نیچی اور اوپر کی دنیا کو امیجینی پیٹھتے تھے جن کی پریشانی سے گھڑے رکھنے سے وہ دنیا رکھتے جو بعد میں آ کر ان کی یہ نسل کی بچے پیٹر نے دوبایا ٹھیک کرتی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پیٹر ان کا ہی خون تھا ان کی نسل کا تھا اور اب ہم پیٹر کی بہنیشن میں اپنیجی کی دنیا دیکھتے ہیں جان کی رانے اب اس کی بہن بن چکی تھی اور اسے کے ساتھ یہ فیلم پیتھاری ہٹ پھوچھاتی ہے